جی ایچ کیو حملہ کیس ایٹی سی راول پرنڈی نے وزیراللہ خبر پختنخا علی امین گنڈاپور زرتاج گل سمید سنتالیس ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں وارن گرفتاری مسلسل ادم حاضری پر جاری کے گئے ہیں عدالت نے ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے علی امین گنڈاپور اور زرطاج گل سمیت سنتالیس ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں ایٹی سی راولپنڈی نے یہ فیصلہ سنایا ہے مسلسل ادم حاضری پر عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کی گئے ہیں عدالت نے ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جی ایچ کی حملہ کیس میں ایٹی سی کی عدالت نے وزیر علیہ خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور سمیت سنتالیس ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہیں وارن گرفتاری مسلسل ادم حاضری پر جاری کے گئے ہیں عدالت نے ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو اتا رہے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ایٹی سی کی عدالت کے جانب سے بقادہ طور پر زرطاج گل اور وزیر علیہ کے پی علی امین گنڈاپور سمیت سنتالیس ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایٹی سی روالپنڈی کے عدالت کی جانب سے یہ اقامات جاری کی گئے ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس پر مزید بات کر لیتے ہیں نواندہ خصوصی بولنیو سلمان عوان سے سلمان اپ ڈیٹ کیجئے گا کیس ہے جی ایچ کیو حملے کے حوالے سے جس میں آج روالپنڈی میں جنادہ دشت گردی کی عدالت اس نے سنتالیس ملزموں کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے ہیں اور جن شخصیات کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اس میں وزیراعلا خیبر فکرنگفہ علی امین جنڈا پور کے ساتھ سابق وفاقی وزیر زر تاج گل اور راجہ بشارہ جیسے سینئر رہنما شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کے علاوہ بلال اجازہ میں چٹھا سمیت سنتالیس ملزمات مجموعی طور پر شامل ہیں اور ان تمام ملزموں کے جو وارنٹس ہیں بیسیکلی یہ مسلسل غیر حاضری کی بنا پر عدالت نے جاری کیے ہیں انہیں سجادہ دشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ راولپنڈی میں سماملے کی سمات کی اور اس میں پھر جو تمام کے تمام سنتالیس ملزم میں ان کی مسلسل غیر حاضری کی بنا کے اوپر یہ وارنٹس جاری کیے گئے ہیں اور جج امجد علی شاہ نے حکم دیا ہے کہ پولیس سے کہا ہے اپنے حکم میں عدالتی حکم میں کہ ان تمام ملزموں کو گرفتار کر کے آئندہ پیشی پر عدالت میں پیش کیا جائے بہت شکریہ سلمان اپ ڈیٹ کرنے کیلئے